میں آپ کی حسرات بات کر رہی ہوں آج ہم انگلیش کے کچھ ایسے ورس کی بات کریں گے کہ جو جب ہم بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا مطلب سیم ہے لیکن اس کی میننگ اور اس کا استعمال ٹوٹلی ڈیفرن ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے allowed A-L-L-O-W-E-D allowed allowed کا مطلب ہے اجازت دینا اور دوسرا ہے A-L-O-U-D allowed allowed کا مطلب ہے بلند آواز allowed ٹھیک ہے تو میننگ دونوں کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں سیمی ورڈ ہے لیکن دونوں کی اسپیلنگ بھی الگ ہے اور دونوں کی میننگ بھی الگ ہے دونوں استعمال میں بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال ہوتے ہیں تو یہ پہلا ورڈ ہے allowed allowed کا مطلب ہے بلند آواز بلند آواز جیسے اس کا اس کا اگزیمپل ہے ہی ری ہی ری ہی ریٹ ہر لیٹر allowed ہی ریٹ ہر لیٹر allowed اس نے اس کا خط بلند آواز سے پڑا بلند آواز کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زور سے بہت کہ اتنا زور سے کہ کس کو فیل ہو کہ ایکسٹر آرڈنری یہ نارمل جو ہم نارمل جو وائس نکالتی ہے نا جیسے ہم میں ابھی بات کر رہی ہوں وہی وائس کے سب کو سمجھ میں آئے سب کو سننے میں آئے اس کو اور دوسرا ہے اس نے ایک شیئر کیا ایک لطیفہ شیئر کیا ایک جوک شیئر کیا اور بہت زور سے ہسا ابھی ہم بات کریں گے allowed کا مطلب ہے اجازت دینا اجازت دینا کہ to give permission to someone to do something یعنی کہ کسی کو اجازت دینا کسی کام کرنے کی یا نہ کرنے کی کہ آپ یہ کرو یا نہ کرو جیسے میں بولوں کہ آپ کو بھائی نہیں جانا ہے یا آپ کو یہ ڈرنگ نہیں پینا ہے یا آپ کو یہ جوز نہیں پینا ہے تو کسی کو کسی کی چیز کی permission دینا allowed a-l-l-o-w-e-d allowed تو اس کا ایکسیمپل ہے he is not allowed to drink juice اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جوز پیئے دوسرا ہے i am not allowed to take you anywhere مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہیں بھی بائے لے کے جاؤں ٹھیک ہے تیسری مثال ہے we are not allowed to shake hands ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ ملائیں جیسے آج کل کے کوویٹ کی وجہ سے ہم لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ ملائیں تو آپ نے دیکھا کہ دو different spelling بھی different ہے اس کی meaning بھی different ہے لیکن voice میں ایسا لگتا ہے کہ allowed ہے تو یہ انگلیش میں کافی ایسے word ہے جو confused word ہے تو بولنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ہی word بولیں لیکن اس کی meaning اور اس کا جو uses ہے وہ totally different ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوں گے میرا چینل like کرنا share کرنا اور اس کو subscribe کرنا